اس مووی کے سٹارٹ میں ہم کوسوکو کیریو کو دیکھتے ہیں جو کہ جپان کا ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ سائنٹسٹ ہے اور اس نے میڈیکل ریسرچ کے لیے ہوپ نیم کی ایک اے آئی بنائی ہے اس اے آئی کو بنانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ اس کو یوز کرنے کی اجازت دے دے تو اس کی بیوی جو کہ کینسر کی پیشنٹ ہے وہ بچ سکے گی اس کے علاوہ میڈیکل کی فیلم میں بہت سی ترقی بھی ہو جائے گی مووی کے فرس سین میں کیریو لیب میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں اس کا برادر ان لاس سٹورو آتا ہے اور وہ سے بتاتا ہے کہ گورنمنٹ نے اے آئی کو استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے اگلے سین میں کیریو اپنی فیملی کے ساتھ بیچ پر نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کا کینسر لاسٹیج پر ہے اور اس وقت کیریو کی بنائی ہوئی اے آئی ہی اس کی ہلپ کر سکتی تھی لیکن کیریو کی وائف گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر اے آئی کے استعمال کے خلاف تھی اب کیریو کی وائف اس امید کے ساتھ مر جاتی ہے کہ یہ اے آئی اس کے کام تو نہیں آئی لیکن مستقبل میں یہ لوگوں کے بہت کام آئے گی اور آخر کار کیریو کی بیوی کے مرنے کے ایک سال بعد گورنمنٹ اس اے آئی کے استعمال کی اجازت دے دیتی ہے اور اس اے آئی کا استعمال زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ یعنی جوڈیشری فائنینس اور ٹریفک میں بھی ہونے لگا اے آئی تمام دنیا میں مشہور ہو گئی اب کیونکہ کیریو اپنی وائف کے مرنے کے بعد جپان میں نہیں رہنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سنگاپور چلا گیا تھا جس کے کارن اس کا برادر انلا اے آئی پروڈیوس کرنے والی کمپنی ہوپ کا سی ای او بن جاتا ہے اور اب آخر کار ہوپ اس اے آئی کو ایک سمارٹ واج کے روپ میں پیش کرتی ہے اور یہ سمارٹ واج اپنے پہننے والے کی صحت کا مکمل طور پر خیال رکھتی ہے یہاں تک کہ اب لوگوں کو برین ٹیومرز اور کینسر کے لیے بھی ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی اگرچہ تمام دنیا اس نئی اے آئی کو پسند کر رہی تھی لیکن کچھ لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے ان کا ماننا تھا کہ اس سے بے روزگاری بڑھے گی لیکن اس کے باوجود وہ اب تمام لوگوں کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی اب آخر کار 2030 آ جاتا ہے اور کیریو اب اپنی بیٹی کے ساتھ سنگاپور کے ایک بیچ ہاؤس میں رہتا ہے ایک دن کیریو کو اپنے برادر انلا کا میسیج ملتا ہے کہ جپان کی گورنمنٹ کیریو کو اس اے آئی کے لیے اوارڈ دینا چاہتی ہے اس لئے باپ بیٹی دونوں جپان واپس آ جاتے ہیں لیکن ہوپ کے ہیڈکوارٹر پہنچنے سے پہلے انہیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہوپ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے لیکن ہوپ میں تمام لوگ کیریو کا تعلیوں سے استقبال کرتے ہیں اس کے بعد انہیں نئی بنائی گئی لیپ کا دوڑا کروائے جاتا ہے وہیں انہیں سرور روم دیکھنے کو ملتا ہے جہاں اس اے آئی کا مین کمپیوٹر تھا جو کہ کئی سال پہلے کیریو نے ہی بنایا تھا یہ بہت ہی سنسٹیو مشین تھی جس سے ہر اس آدمی کی زندگی جڑی ہوئی تھی جس نے ہوپ کی سمارٹ واش پہنی ہوئی تھی وہیں دو رونز کیریو کو سکین کر کے اسے پہچان لیتے ہیں اس کے بعد کیریو کے لیے ایک پریس کانفرنس کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن اسی پریس کانفرنس کے دوران کچھ پروٹیسٹرز اندر گھوس جاتے ہیں تبھی کیریو کا وہاں ساکورابہ نام کا ایک پولیس آفیسر ملتا ہے اور وہ کیریو کا مشورہ دیتا ہے کہ ہوپ کا استعمال کریمینلز اور ہیکرز کو پکڑنے کے لیے بھی کیا جانا چاہیے لیکن کیریو کا کہنا تھا کہ یہ لوگوں کی پرسنل لائف میں انٹرفیرنس ہوگی اس کے بعد وہاں سے جاتے ہوئے کیریو کا پیچھا ایک ریپورٹر کرتا ہے یہ بھی ہوپ کے خلاف تھا اور وہ کیریو کو اپنا کار دے دیتا ہے تاکہ کیریو اسے مل سکے اب کار میں بیٹھتے ہیں کیریو کی بیٹی کو کورو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اس کی ماں کی کلوتی فوٹو بھی گم گئی ہے اور وہ اس تصویر کو ڈھوننے کے لیے بیلڈنگ کے اندر واپس جاتی ہے دوسری طرف کیریو پرائم منسٹر کی طرف سے دی گئی اوارڈ سرمنی میں چلا جاتا ہے دوسری طرف کو کورو اپنی ماں کی تصویر کو ڈھوننے کے لیے سرور روم میں چلی جاتی ہے اسی وقت اچانک ہی ہوپ میں کچھ حرابی آنے لگتی ہے اور جپان کے بہت سے ہاسپٹلز میں مریض مرنے لگتے ہیں اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یوں ایک دم لوگوں کے مرنے کا سبب کیا ہے دوسری طرف پی ایم جس کا ہارٹ پریشر بھی ہوپ کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اس نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا اور اس طرح وہ بھی مر جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہوپ کا استعمال کرنے والا آٹومیٹک ٹریفک سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے جس سے ایک دم بہت سے ایکسیڈنٹس شروع ہو جاتے ہیں دوسری طرف ساتورو کو جب یہ پتہ جلتا ہے کہ ہوپ میں کچھ خرابی آ رہی ہے تو وہ فوراں سے مین سینٹر میں پہنچتا ہے لیکن اسی طرح کاکورو سرور روم میں اکیلی رہ جاتی ہے اور ہوپ میں خرابی آنے کی وجہ سے ہوپ کا سیفٹی سسٹم آن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کاکورو سرور روم میں پھنس جاتی ہے اس کے فوراں بعد ہی میڈیا میں خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کریو کو بھی ہوپ میں آئے خرابی کا پتہ جل جاتا ہے اور جب وہ اپنے برادر انلا ساتورو کو فون کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کاکورو سرور روم میں اکیلی بند ہو گئی ہے اور یہاں سرور روم میں بھی سیفٹی سسٹم آن ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر کو نقصان سے بچانے کے لیے ٹیمپریچر بہت تیزی سے گرنے لگتا ہے اور جلد ہی سرور روم کا ٹیمپریچر زیرو ڈگری تک پہن جائے گا اب کاکورو کو اتنی زیادہ تھنڈ سے بچانے کا یہی طریقہ تھا کہ ٹیمپریچر زیرو ڈگری تک پہنچنے سے پہلے کاکورو کو سرور روم سے باہر نکالا جائے اسے دوران ہوب کے پروگرامرز کو پتہ چلتا ہے کہ ہوب کے اندر ایک آن آتھرائز لوگن ہوا ہے اور اسی لوگن نے پورے ہوب کو ہیک کیا تھا دوسری طرف کیریو جب اپنا بیک کھولتا ہے تو اس میں ایک ٹیبلٹ موجود تھی جس سے وہ وائرس اپلوڈ ہو رہا تھا تب ہی وہاں پہ پولیس بھی پہنچ جاتی ہے اور کریو کو ہیکر ہونے کے الزام میں ارسٹ کر لیتی ہے اور یہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی کریو کو بھسانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن تب ہی وہاں ایک کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور پولیس کی توجہ اس کار ایکسیڈنٹ کی طرف چلی جاتی ہے جس سے موقع پا کر کریو بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی دوران بار بار دیکھا جا سکتا ہے کہ وہی ریپورٹر کریو کو بار بار شوٹ کر رہا ہے اب سٹوڑو گورنمنٹ کے پرمیشن کے بغیر ہی کرمینل ہیکر کو پکڑنے کے لیے ہوپ سے مدد لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اس کی مدد گورڈو اور آسانو کرتے ہیں اب پولیس آفیسر ہوپ کی مدد سے سی سی ٹی وی کیمراز سیکیورٹی کیمراز اور ایون لوگوں کے موبائل فون کیمراز کی مدد سے کریو کا پتہ لگا لیتا ہے ادھر کریو کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے کیمراز کی مدد سے دیکھا جا رہا ہے اس لئے وہ کیمراز سے بچنے کے لیے سیورٹ لائن میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ سٹوڑو کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کوئی اسے جان کے بھنسانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی یہ کال بھی ٹریس کی جا رہی تھی کریو بتاتا ہے کہ اس نے ہوپ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ وہ انسانوں کی بہتری کے لیے یوز ہو سکے لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پروگرام میں خلاف کام شروع کر دے گی اور اب اس اے آئی سے تمام انسانوں کو خطرہ تھا اور تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے کا جھولا جو کہ ہوپ اے آئی سے منسلک تھا اس میں تبدیلی کی جاتی ہے اور اس بچے کو اے آئی سیڈیوں سے نیچے پھینک دیتی ہے اس لئے ساٹورو کریو کو بتاتا ہے کہ اے آئی میں اب ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے اور کال ختم ہونے کے بعد پولیس سیوریش میں داخل ہوتی ہے اور کریو کو ڈھونٹی ہے لیکن وہ اپنا ٹیبلیٹ توڑ دیتا ہے جس کی وعدہ سے اب اسے ٹریک نہیں کیا جا سکتا تھا اس طرح کریو ایک بار پھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوسری طرف گوڑو اور آسانو کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور گوڑو کا ماننا تھا کہ کریو بے قصور ہے اور گوڑو کو ایسا لگتا تھا کہ کریو اب ہوپ کے دوسرے سینٹر میں جائے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ککورو کو سرور روم سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن ہر کوشش نکام جا رہی تھی ککورو میں ان کمپیوٹر کے سامنے لیٹی تھی جو کہ بہت زیادہ ڈڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف کریو ہوپ کے دوسرے ڈیٹا سینٹر میں جانے کے لیے ایک فیری میں سوار ہو جاتا ہے اب گوڑو اور آسانو بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے فیری میں سوار ہو جاتے ہیں کریو نے راستے میں ایک چھوڑایا تھا جس کی مدد سے وہ پروگرام بنانا چاہتا ہے اسی دوران پولیس ان کی لوکیشن کو ٹریک کر لیتی ہے اور پھر پولیس کی طرف سے فیری کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ وہ کریو کو ہر طرف ڈھونڈیں پھر آخر کار فیری کا سٹاف کریو کو ڈھونڈ لیتا ہے لیکن کریو بھاگتا ہوا فیری کے ڈیک تک آ جاتا ہے وہیں گوڑو اور آسانو بھی اسے آخر ملتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ کی مدد کے لیے آئے ہیں لیکن تب ایک ہیلیکاپٹر سے کریو پر فائر کر دیا گیا تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے کریو پانی میں کوچ جاتا ہے اور جب کریو کو خوش آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک لوکل فیشر مین نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا تھا یہاں فیشر مین اسے بتاتا ہے کہ ہوپ کی وجہ سے اس کی بیوی کی جان بچی تھی اس لئے وہ شکریہ کے طور پر کریو کو وہاں سے جانے دیتا ہے دوسری طرح پوڑے دیش میں ہوپ کے خلاف پروٹسٹ ہو رہے تھے اور میڈیا پر کیریو ایک ٹیریریس کے طور پر دکھایا جا رہا تھا آخر کار کیریو ہوپ کے دوسرے ڈیٹا سینٹر میں پہنچ جاتا ہے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں کیریو نے پہلی بار ہوپ اے آئی بنائی تھی یہاں کیریو ساتورو سے کال پر بات کرتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی بار انہوں نے بات کرتے ہوئے آپس میں کوڑ سیٹ کیا تھا گوڑو کو بھی وہ کوڑ پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد گوڑو بھی ڈیٹا سینٹر پہنچ جاتا ہے اب کیریو اور ساتورو ہوپ کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے ایک پروگرام لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف اے آئی ان تمام سٹیزنز کا ڈیٹا بنا رہی تھی جو اس کے نزدیک اس زمین پر بوجھ تھے اس کے بعد وہ ان تمام انسانوں کو ختم کرنے والی تھی اور ان تمام انسانوں کو ختم کرنے کا پروگرام سٹارٹ ہونے میں صرف چھ گھنٹے باقی تھے ہوپ کے پروگرامرز کو بھی اس بارے میں پتہ چل جاتا ہے اس لئے وہ اپنی فیملیز میں سب کو سمارٹ واشیز اور اے آئی سے دور رہنے کو کہتے ہیں اب کیریو کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے بھی وائرس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا بلکہ اسے مینویلی انسٹال کیا گیا تھا اب اس لئے کچھ مہینوں کا ڈیٹا دیکھنے کے بعد اسے ایک بہت ہی عجیب بات پتہ چلتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ سٹورو نے ہی وہ وائرس مینویلی اپلوڈ کیا تھا اس موقع پر سٹورو کیریو کو کہتا ہے کہ وہ تو بس اے آئی کو ایکزیمن کر رہا تھا اور وہ نہیں جانتا کہ پروگرام میں کہاں گلتی ہوئی اور اسی وقت پولیس آفیسرز بھی وہاں پہن جاتے ہیں اور وہ فوراں ہی کیریو پر فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن سٹورو اپنی قربانی دے کر کیریو کی جان بچا لیتا ہے اور اپنے آخری وقت میں بھی وہ کیریو کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا ہے یہاں پولیس کا پیچھا کرنے پر کیریو ایک بار پھر سے بھاگ جاتا ہے گوڑو اور آسانو بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے اور پیچھا کرنے کے دوران کیریو کی کار سڑک سے گر جاتی ہے اور وہ کئی فٹ نیچے جا گرتی ہے اور جب پولیس اس کی باڈی کی تلاش کرتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کار میں سے نہیں ملتی دوسری طرح پولیس آفیسر ایک بار پھر کیریو کو ڈھوننے کے لیے اے آئی کا استعمال کرتا ہے لیکن جب پولیس اسے پکڑتی ہے تو وہ کوئی اور آدمی تھا اب پولیس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیریو نے پولیس کے اے آئی سسٹم کو خراب کر دیا ہے اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیریو ایک بار پھر ہوپ کے ڈیٹا سینٹر میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پروگرامر سے ملتا ہے جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے اسی دوران پولیس آفیسر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے یہاں کیریو پولیس کو بتاتا ہے کہ اصل مجرم پولیس آفیسر ساکورابا ہے ساتھ ہی وہ مین کمپیٹر میں وائرس اپلوڈ کرنے کا ویڈیو چلا دیتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ساکورابا نے دھوکے سے وائرس مینویلی اپلوڈ کیا تھا اب یہاں ساکورابا کا مجرم ہونا پروف ہو چکا تھا لیکن پھر بھی دوسرے پولیس آفیسر اس کی بات مانتے ہیں اسی دوران ساکورابا بتاتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ جپان پوری دنیا پر راج کرے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے جو جپان کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہیں اور جیسے ساکورابا اپنا جرم قبول کرتا ہے تو بتا چلتا ہے کہ اس کی تمام باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ریکارڈ ہوتے ساتھ یہ تمام باتیں ٹیلی کاسٹ بھی کر دی گئیں اور ساکورابا کے جرم کو پورے ملک نے اپنی سکرینز پر دیکھا گوڑو ساکورابا کو گرفتار کر لیتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے جبکہ کیریو اپنی بیٹی کو بچانے اور ہوپ کو ٹھیک کرنے کے لیے دوڑتا ہے اس کے بعد وہ ایک دفعہ پھر سے کوٹ کو سکین کرتا ہے اور اپنی بیٹی کاکورو کی ہیلپ سے وہ اس کوٹ کی سکیننگ میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ہوپ ری پروگرام ہوتا ہے تو سرور روم کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے اور آخر کار کیریو اپنی بیٹی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو سو مچ پور واشنگ